ہیلو دوستو نمسکار شواغت تھے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویزر میں تو دوستو آج ہم لوگ ڈیسکس کرنے والے ہیں کلاس نائن کے میتھمیٹک سیٹ کا جو ہے موڈل سیٹ ون کا ایمپورٹن پی بی آئی کوششن ٹھیک ہے تو آپ سبی لوگ ویڈیو کے ان تک بنے رہے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے بچ جرور سیئر کریے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم لوگ کوششن کی طرح بڑھتے ہیں تو آپ لوگ کے بچ پہلا کوششن یہ ہے کہ نمناکت میں کون پری میں شنکھا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے پری میں شنکھا کون نہیں ہو سکتا ہے جو پی بٹے کیوں کا روپ کا ہوگا لیکن نیچے میں جیرو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیچے میں اگر جیرو ہے تب وہ پری میں شنکھا نہیں ہے جیسے چھ بٹے جیرو تو یہ پری میں شنکھا آپ کا نہیں ہے روٹ والی جتنی شنکھائیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی پری میں شنکھا ہے نہیں ہوتی ہے لیکن اگر روٹ کا ویلیو اگر نکل جاتا ہے جیسے روٹ فور ہے روٹ فور کا ویلیو کی طرح نکلتا ہے ٹو تب یہ پری میں شنکھا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کوششن میں کیا پوچھا ہوا ہے کہ نمناکت میں کون جو ہے پری میں شنکھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیرو بٹے ون اس کے نیچے آپ ون کر سکتے یہ ہوگا روٹ والا تو ہوگا اچھا ٹھیک ہے روٹ والا تو نہیں ہوگا اور پائی بھی تو ایک پری میں شنکھا ہے تو اس کا جو کرکٹ آپسن ہوگا ہوگا کیا ہوگا ایک نمبر ٹھیک ہے کوششن نمبر سیکنڈ دیکھ لیجئے کوششن نمبر سیکنڈ آپ کے بیچ کے آئے کہ ان میں سے کون پری میں شنکھا تین اور چار کے بیچ چیز تھی دھونا چاہیے تین اور چار کے بیچ دیکھئے جب تین دو کو ڈیوائیڈ کریے گا تین اور چار کے بیچ یہ ہے نہیں سات بٹے دو کو جب ڈیوائیڈ کریے گا تو یہ کتنا آ رہا ہے ساڑھے تین ساڑھے تین تو آپ کا تین اور چار کے بیچ ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا آپسن نمبر ٹھیک ہے کوششن نمبر تھر دیکھئے نمبر لکھت میں آپ پری میں شنکھا کون ہے آپ پری میں شنکھا پوچھا ہوا ہے تین بٹے یہ پری میں ہے یہ بھی پری میں ہے روٹ فور کا ویلی دو نکلے گا اپسن بچے یہی پائی پائی آپ کا کیا ہے آپ پری میں اگلا کوششن بھی تو یہی پوچھ رکھا ہوا ہے کہ پائی کیا ہے تو پائی جو ہے آپ پری میں شنکھیا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر آگے 36 پٹے شو کا جو دس ملہ پرشار ہے وہ کیا ہوگا شاند ہوگا کیوں کیوں کہ یہاں پوائنٹ ہٹے گا دو زیرو بیٹ جائے گا نہیں اس کو کچھ انگ تک دو انگ تک چلے گا کٹ جائے گا ٹھیک ہے اسی لیے کوششن میں چھے دیکھ لیجئے یہ کیا بولا ہوا ہے کہ پانچ پلس روٹ پانچ انٹو پانچ مائنس روٹ پانچ کس کے برابر ہے تو یہ تو ڈائریکٹ فارمولا میں سیٹ کر دیا ہوا ہے کوششن ہے نا کہ یہ پلس بی انٹو اے مائنس بی برابر کیا ہوتا ہے اے سکوائر مائنس بی سکوائر ٹھیک ہے یا تو اب ڈائریکٹ گنا کر کے بھی اس کو سولو کر سکتے ہیں اے کے جگہ ہے پانچ بی کے جگہ ہے روٹ پانچ تو پانچ کا سکوائر کتنا ہو گیا پچیس ہو جائے گا پانچ کا سکوائر کتنا ہو جائے گا پچیس ہے روٹ پانچ کا سکوائر کتنا ہو جائے گا تو یہ پچیس مائنس روٹ پانچ کا سکوائر ہو گیا پانچ تو آپ کا انصر جو ہوگا وہ کیا ہوگا بیس ٹھیک چلیے کوششن نمس سیون ان میں سے کون ایک چر میں بہوپد ہے پوچھا ہوا ہے ان میں سے کون ایک چر میں بہوپد ہے ٹھیک ہے یہ بہوپد نہیں ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے یہ آپ کا ہول نمبر میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ہول نمبر میں نہیں آئے گا یہ روٹ میں ہے اس لئے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا جو کریکٹ اپسن ہوگا وہ کیا ہوگا سیون کا بن ٹھیک ہے کوش نمبر ایٹ دیکھئے نملکت میں سے کون بہوپد نہیں ہے روٹ والا بہوپد نہیں ہوگا یہاں پہ چکی ٹھیک ہے کیونکہ root کا value half ہوتا ہے اچھا کون بہوپد نہیں ہے تو یہی تو correct option ہو گیا نا باقی بات یہ تینوں کا بہوپد ہے ٹھیک اچھا question number 9 دیکھئے پوچھا ہے x برابر 1 کے لیے جو ہے x برابر 1 کے لیے جو بہوپد ہے ایک منٹ question آپ سے کیا پوچھ رکھا ہوا ہے x برابر 1 کے لیے جو بہوپد ہے 5 x minus 4 x q plus 3 کا معن پوچھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ x کا value رکھیں گا ٹھیک ہے 5 into 1 minus 4 into 1 کا square plus 3 ٹھیک ہے تو 5 minus 4 plus 3 تو 5 میں 4 گیا 1 plus 3 4 ٹھیک ہے اس کا انصر 4 آنا چاہیے جو کی option میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ option کو correct کر لیں گے تو اس کا انصر جو ہوگا وہ کیا ہوگا 4 ٹھیک question number 10 بولا ہوا ہے x plus 1 سے جو ہے اس کو بھاگ کرنے پر سیسفل کیا آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں اس کا دو طریقہ ہے اس question کو solve کرنے کا ایک تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے x plus 1 سے اس کو divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو جو بھی بھاگ پر آئے گا وہ آپ کا نکل جائے گا سوری سیسفل ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر x plus 1 ہے ٹھیک ہے تو x plus 1 سے آپ کیا کر سکتے ہیں x plus 1 کا value جیسے x plus 1 ہے تو x برابر minus 1 put کر دیں گے اس question میں تو آپ کا value آ جائے گا جیسے ہم minus 1 کا value put کرتے ہیں 3 into minus 1 کا square ہو گیا minus 1 کا square ہو گیا اور plus minus 1 اور یہ ہو گیا minus 1 تو 3 into minus 1 کا square یہ تو 3 ہو جائے گا plus minus minus 1 اور یہ minus 1 ٹھیک ہے تو 3 minus 2 برابر یہ 1 تو اس کا جو سیسفل آئے گا وہ کیا ہوگا 1 ہوگا ٹھیک ہے اچھا دوسرا طریقہ اس کا کیا ہے کہ آپ x plus 1 سے ہی direct اس کو divide کر دیجئے ٹھیک ہے x plus 1 سے ہی اس کو direct آپ divide کر دیجئے جیسے اس طرح سے x plus 1 ہے اس کو جب divide کریے گا کسے 3x square plus x minus 1 سے ٹھیک ہے تو کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو کیسے پرکار بنے گا x plus 1 سے جب اس کو divide کریے گا 3x square plus x minus 1 کو ٹھیک ہے تب آپ کیسے پرکار بنے گا کہ شروع میں تو 3x square لانا ہے یہاں تو x ہے تو 3x سے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو چرانا ہے تو 3x square ہو گیا اور یہ plus کا 3x ہو جائے گا ٹھیک ہے sine change کرنا پڑے گا کٹے گا یہ minus کا 2x ٹھیک ہے اور یہ minus 1 اور سورو میں minus 2x لانا ہے minus 2 سے چلانا پڑے گا minus 2x اور یہ ہو گیا minus 2 ٹھیک ہے sine change کریں یہ کٹ جائے گا plus 2 میں 1 جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 1 بچے گا تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں question 12 ٹھیک ہے 12x square minus 7x plus 1 کا گرنخن پوچھ رکھا ہوئے تو گرنخن تو آپ نکالنے جانتے ہیں بہت اچھے سے ٹھیک ہے 12x square ہے minus 7x ہے plus 1 ہے ٹھیک ہے تو گرنخن آپ کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گرنہ کرنے پہ کتنا آنا چاہئے 12x square جوڑنے یا گھٹانے پہ minus 7x کون سا نمبر ہے دو تو 3 اور 4 نا تو آپ نکال لیجئے 12x square minus 4x minus 3x plus 1 ٹھیک ہے تو minus 4x plus 3x minus 1 آپ question دیکھ کر بھی اچھا چلیئے کوئی بات نہیں بناتے ٹھیک ہے 4x مل رہا ہے common تو 4x باہر نکال لیجئے یہاں کیا بچے گا 3x اور 3x minus 1 یہاں پہ بھی ycm بچنا چاہئیے ٹھیک یہ 3x ہے نا 3x minus 1 ہو گیا تو آپ common کیا چاہئے minus 1 تو آپ آنسر ہوگا 4x minus 1 اور 3x minus 1 کس میں 4x minus 1 اور 3x minus 1 تو آپ کا option 3rd ہے ٹھیک ہے question 12 پوچھ رہا ہے x برابر 1 جو ہے x square plus x plus k کا گونن خند ہے تو k کا مان یاد کریں اگر k کا گون خند ہے تو px برابر کتنا ہوگا px برابر 0 نہ ہوگا تو آپ ادھر 0 رکھیں ہیں اور ادھر آپ کا x کے جگہ کتنا بیٹھائیں ہے 1 چونکہ یہ minus میں ہے ادھر جا کے plus 1 اور یہ plus k ہوگی یعنی k کا value جو آئے گا ہوگا minus 2 ٹھیک تو 12 کا جو answer ہوگیا کیا ہوگیا آپ minus کا 2 question 13 ان میں سے کون 2 چر والے ریک شمی کر رہے ہیں تو جس میں 2 چر ہوگا آنے کی option number 2 question 14 2 x plus 3 y برابر 9 جو ہے x plus by c کے روپ میں ہے تو a b c کتنا ہے 2 b کتنا ہے 3 اور c جب ادھر آئے گا تو یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہے آنی یہ minus کا 9 ہوگا تھی اس کا correct option ہوگا کیا ہوگا second ھیک question 15 دیکھ لیجئے nimm hello میں کون شمی کرن x plus 2 y برابر 6 کا ایک حیل ہے اس کا بنانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو option سے put کر بنا دیجئے ٹھیک ہے جس پہلا option کیا ہے 00 جب آپ 0 رکھیں x value اور y 6 آرہ تو 6 کے برابر نہیں ہے ٹھیک option 4 رکھ دیکھیں x کے جگہ 4 رکھ دیجئے چلی x کے جگہ 4 رکھ رکھ دیجئے ٹھیک ہے یہ بھی رکھ دیئے تو 4 پلس 2 دیکھ یہ 6 6 آرہ ہے بڑھ ٹھیک ہے اس کا correct answer ہوگا option 4 next question دیکھ 16 پوچھا x x x y x کی کٹان بندو کو کیا کہتے مول بندو کہتے ہیں اور مول بندو کا coordinate کیا ہوتا 00 ہوتا ہے اچھا x نردی شانگ کو بھوز کہتے ہیں جب y نردی شانگ کو کیا کہتے ہم لو کوٹی کہتے تو یہ بات دونوں آدھ رکھئے ٹھیک ہے question number 18 دیکھئے پوچھا ہوا ہے p کا نردی شانگ نکال نکال پہلے x پھر y x پر گر آ 4 y پر 2 تو پوچھ رہا ہے دو بھن ریکھاؤں میں کتنے بندو ہو سکتے ہیں دو بھن ریکھا کتنے بندو ہو سکتے تو 1 وی وی جو پرس پر سمپاتی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے تو برابر ہوتی ہے اچھے سے بن جائے گا question number 21 54 ڈگری کا پورا کون کیا ہوگا minus کریں ہے تو آپ کتنا بچے گا 36 جو option میں نہیں دیا ہو ہے اس کا correct option ہوگا 36 ڈگری question number question number آگے دیکھ لیجئے 22 68 degree کا سمپورک اس پر سمپورک پوچھ دیا ہو ہے سمپورک آپ کیسے نکال لیں ہیں ٹھیک 180 میں سے minus کریں 68 degree کو ٹھیک ہے تو کتنا degree آئے گا 112 degree ٹھیک ہے تو اس کا option صحیح ہے دیکھ پوچھا 180 degree سے ادھیک لیکن 360 سے کم والے کون کو کیا کہتے ہیں 0 سے ادھیک لیکن 90 سے کم کیا بولتے ہم لوگ اس کو نیون کون کیا بولیں ریزو کون ٹھیک ہے لیکن 180 سے ادھیک اور 360 سے کم رہتا ہے تب یہ سے کون کو کیا بولتے ہیں پرتی ورتی کون بولتے ہیں یہ بات آدھ رکھ گا ٹھیک ہے کوشن آپ سے پوچھ رکھا تھا تو اس کا correct option ہو گیا پرتی ورتی کون ٹھیک دیکھ کوشن 9x 9x برابر 180 x کم کتنا آگیا 20 ڈگری x کم کتنا آگیا 20 ڈگری ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھئیں تربوز کے تینوں کونوں کا یو 180 ڈگری ہوتا دو شرمان شما آکرتی کیا ہوتے سامان ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں کوشن 27 نم نانکی میں سے کون تربوز کی شرمان شمت کا سوٹی ہے یہ s تو آپ نہیں پڑے ہیں s s یہ نہیں ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے وہ سمروپتہ کا سوٹی ہوتا ہے point number 4 and s s جو ہوگا وہ تربوز کی شرمان شمت کا سوٹی ہے ٹھیک ہے کوشن 28 کہ ایک تربوز ABC جس جس میں کیا دے رکھا ہوا ہے کی angle b جو ہے یہ آپ کا 80 degree ٹھیک ہے اور کیا دے رکھا کی b c جو ہے اور یہ برابر ہے مطلب یہ سمدھی باہو تربوز ہے ٹھیک ہے اگر یہ بھوز دونوں برابر تے دونوں کون برابر ہوگا مطلب ان دونوں کون کون کتنا آنا ہے 100 degree کے یو کھ برابر آنا ہے کتنا کتنا ہوگا 50 50 تو ایک کتنا ہوگا 50 ڈگری ٹھیک چلیے چتربوز کے اندھ کون وں کا یو 360 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کوشن کو آپ اچھے سے solve کر سکتے 30 بولا ہے چتربوز کے کون اس انوپات میں ہے تو اس کا سب سے بڑا کون ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو جوڑ دیں گے 3x 5x اس کو لیٹ کر کے 3x 5x 9x 13x اس طرح سے آپ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا 360 کے برابر آئے گا 35 8 9 73 33 30 ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ہو گیا 360 x 12 12 میں جب آپ 13 سے گنا کریں گے تو کتنا آئے گا سب سے بڑا کون نکل جائے گا ٹھیک ہے تو 156 ڈگری ٹھیک question number 31 پوچھا ویرد کی سب سے بڑی جیوہ جو ہوتا ہے ویرد کا ویاس ہوتا ہے اچھ ایک تربوز کی بھجائیں دے رکھا ہوا ہے کہ 40 میٹر 24 میٹر اور 32 میٹر تو پوچھ رکھا ہے اس تربوز کا پریماب کیا ہوگا کسی بھی چیز کا پریماب نکالنے کیلئے کیا کرتے اس کی ساری بھجا کو جوڑ دیتے تو 40 24 اور 32 کتنا آ جائے 96 92 میٹر ٹھیک تو اس کا سیکنڈ سی ہو گیا کوشن میں 34 بولڈ آئی کہ ایک تربوز کی بھجائیں جو ہے 40 24 32 ہے تو تربوز کا چھتر پھل کیا ہوگا اچھا اس میں پچھلے کوشن میں پریماب پوچھا ہوا تھا اس بار چھتر پھوچ دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ تربوز کو پہچان یہ جرح کی کس پر کس تربوز ہو سکتا ہے سم کون ہے کیا اگر سم کون نہیں ہے تب آپ کو ہیرون کا ستر استعمال کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر سم کون ہے تب نہیں کریں تو دیکھئے پہلے کیسے پتا کریں ہیں سب سے بڑے چالیس چالیس کا اسکوئر کتنا ہوگیا سولہ سو ہوگیا ٹھیک ہے پھر ان دونوں بوجہ کا اسکوئر کر کے دیکھئے تو سولہ سو آتا ہے کیا تو چوبیس کا اسکوئر پانس چھی اتر اور بتیس کا اسکوئر ہوگیا ایک ہزار چوبیس ہوگیا نا اس کو جوڑ یہ جرام یہ آپ کا آ رہا ہے مطلب یہ سائیڈ دے رکھا ہوگا ہے یہ سم کون تربوز کا کسی بھی تربوز کا چھتر کیا ہوتا آپ آدھار ہو چاہی آدھار تو چوبیس کوئی بھی ہوگا ایک ٹھو تو آپ اسی کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے چوبیس گنا بتیس آپ کا آنسر آ جائے دو بارہ اس کو جب گنا کریے گا تو آپ آ جائے گا تین سو چور آسی سین میٹر سکویر ٹھیک ہے چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ ایک گھن جو ہے جس کا کنارہ کیا چیز ہے پوچھ رہا ہے پار سپریس چیتر کیا ہوگا گھن کا پار سپریس فارمولا کیا ہوتا فور یہ سکویر ٹھیک ہے تو چونکہ یہاں پہ ایکس دے رکھا ہوا تھا اس لئے ایکس کے ٹرم میں ہونا چاہیے چلی اگلا کوشن کسی گھناب میں کناروں کی کل سنکھی کتنی ہوتی ہے تو بارہ دیکھ ایک گھناب جس کی لمبائی چوڑائی پوچھ رہے تو کیا ہوگا 4 بٹے 3 پائی آر کیو ہوگا ٹھیک ہے چلی اگلا کوشن دیکھ لیجی کوشن میں 39 پوچھ رہے کہ ملان چن کی بارم بارتہ کتنی ہے تو یہ 5 ہوگیا ٹوٹل اور یہ 4 5 اور 4 کتنا ہوگیا 9 ٹھیک ہے کوشن میں 40 دیکھ ایک نشیت ہوتا ہے ایک نشیت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شام پرائی گھٹنا کون سا شام پرائی ایک نشیت اور ایک شام پرائی گھٹنا ہوگیا نشیت گھٹنا کیا ہوتی ہے جس کا ہونا نشیت ہے ٹھیک ہے تو ویسے گھٹنا کی پرائی کتنی ہوتی ہے اور اور آ نشیت گھٹنا جس کا ہونا نشیت نہیں ہے ٹھیک ہے جسے شوری ابھی گر جائے گا ابھی تو اس کا نشیت ہی ہے نا تو اس کے گھٹنا کیا ہو جائے گی جیرو جبکہ سامپرائک گھٹنا کیا ہوتی ہے جس کے ماتر دو ہی پکچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لڑکا یا لڑکی لڑکا یا پھر لڑکی جندہ یا پھر مردہ تو جہاں پہ دو پہلو کا بات کیا جائے تب وہ ایسے کو بولتے ہیں سامپرائک گھٹنا اب دیکھیں اس کوشن میں آپ سے کیا پوچھ رکھا ہوا تھا کہ ایک نشیت گھٹنا کی پرائکتہ جس کا ہونا نشیت ہے اس کی پرائکتہ کتنی ہو جائے گی اور پرائکتہ کا مان جو ہے جیرو اور ایک کے بیچ ہمیشہ رہتی ہے یہ بات آپ کو آدھ رکھنا ہے یہ جو ہے آپ لوگ کے بیچ چالیس کوشن رہا آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو کوئی اور بھی ہیلپ چاہیے تو بولیے گا ٹیک ہے تو آج کے لئے ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں دن نواد تینکیو